السلام علیکم میرے دینی بھائیو سخت بیچینی اور سنگین حالات کے موقع پر اگر اس وظیفے کو پڑھا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سخت بیچینی اور بھیانک مصیبتوں اور ہونے والے مظالم سے چھٹکارہ عطا فرما دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے اس وظیفے کو خوب پڑھتے تھے اور یہ وظیفہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے یوں نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے چند ایسے کلمات سکھائے جن کو ظالم و جابر بادشاہ یا ہر ایسی چیز جو مجھے خطرے میں ڈال لئی ہو اس وقت ان کلمات کو پڑھنے کی تاقید فرمائی اور امام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ کلمات پڑھا کرتے تھے وہ آسان سے کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الكریم